اسلام علیکم فرینز میں ہوں سنیا شاہ اور آپ ہیں اس وقت عریض شاہ کے یوٹیوب چینل عریض شاہ ناولز پہ آج عریض کو بہت زکام ہو رہا ہے فلو ہو رہا ہے جس کی وجہ سے اس کا ناگ بند ہے اس کا گلہ بہت زیادہ پین کر رہا ہے تو اس نے مجھے بولا کہ آپ ہی میں نہیں کر پا رہی ہوں لیکن بہت سارے میرے ریڈرز ہیں جو میرا انتظار کر رہے ہیں تو کیا آپ مجھے کر کے دے سکتے ہو تو اس کی حالت کچھ ایسی ہے نا کہ آنکھوں میں سے مسلسل اس کے آنسو بہہ رہے ہیں اور اس کا گلہ ایک دم بہت باری باری ہو رہا ہے اس کو مطلب ایسا اس کا حال ہو رہا ہے کہ وہ چاہے کہ آپ لوگوں کے لئے ریکارڈنگ نہیں کر سکتی یہی بہت بڑی بات ہے کہ اس نے لیکھ لیا ہے تو میں نے بولا کہ کوئی بات نہیں آج ریکارڈنگ میں کر دیتی ہوں تو چلیں باتیں بعد میں کریں گے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں شدیتی جنون کی کس نمبر 36 تو لیسٹ سٹارٹ شدیتی جنون کس نمبر 36 عرید شاہ وہ حیرت اور بے یقینی سے دادی کی طرف دیکھ رہا تھا جنہوں نے تھپر نہیں مارے تھے بلکہ اپنی نفرت بڑے الفاظ بلکہ اپنے نفرت بڑے صاف انداز میں بیان کی تھی اس سے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی عورت ہے جو کل تک اس سے محبت جتا رہی تھی اس سے بتا رہی تھی کہ وہ اس کے لئے کتنا ترپی ہے کتنا روئی ہے وہ اس سے کتنی محبت کرتی ہے کل تک یہ عورت عیزہ کو اس کے حوالے کرنے کو تیار تھی وہ عیزہ کے ساتھ اس کی شادی پر سب سے زیادہ خوش تھی اور آج وہی عورت اسے تھپر پر تھپر مار رہی تھی یقین نہیں اس نے سب کچھ سن لیا تھا اور یقین بھی کر لیا تھا بے شرم بے غیرت بے گھٹیا ساری بے شرم بے گھٹیا انسان تیری حمد کیسے ہوئی یہاں آنے کی تیری حمد کیسے ہوئی میری پوتی کے ساتھ بدسلوکی کرنے کی تیری حمد کیسے ہوئی اس کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی دادی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے جان سے مار ڈالیں اس کے گربان کو پکڑتے ہوئے وہ اسے جنجور رہی تھی جبکہ وہ صرف انہیں دیکھ رہا تھا تُو نے بہت غلط کیا ہے دامیار اور تیری اس غلطی کی کوئی معافی نہیں ہے کوئی معافی نہیں ہے تُو میری پوتی کے لائق ہی نہیں ہے تُو جیسے غٹیا انسان کو کوئی غیرت مند انسان اپنی بیٹی نہیں دے گا تُجھے شرم نہ آئی ایسی غٹیا حرکت کرتے ہوئے کہاں مر گئی تھی تیری غیرت جو تُو نے ایک ماسوم لڑکی کی عزت لوٹنے کی کوشش کی کہاں کمی رہ گئی تھی ہماری محبتوں میں کہاں کمی چھوٹ گئی تھی جو تُو نے یہ کام کیا ہم نے تجھے اس گھر میں جگہ دی تجھے اپنا بنایا تجھے محبت دی چاہت دی اور تُو نے ہمارے ساتھ ایسا کیا وہ جیسے اسے احساس دلا رہی تھی اس کی غلطیوں کا لیکن ان کی آنسو کا اس کی تکلیف کا اس پر کیا ہی اثر ہونا تھا وہ انہیں اختائے ہوئے انداز میں سن رہا تھا ہو گیا یا ابھی کچھ اور بھی باقی ہے بڑیا تیری محبت کسے چاہیے تھی کسے چاہیے تھی تیری دی ہوئی عزت چاہت تامیاشا کو ہرگز نہیں تمہیں کیا لگتا ہے مجھے تم جیسی عورت کی محبت چاہیے تھی تم جیسی عورت کی چاہت کی طلب تھی مجھے نہیں تم کیا تمہاری اوقات کیا تم خود ایک گھر سے باقی ہوئی عورت ہو تم کیا مجھے عزت دوگی تمہاری تو خود کو عزت نہیں ہے اگر چاہوں تو تمہاری تھپر کا جواب نہ تھپر سے دیکھ کر تمہیں بتا سکتا ہوں کہ تمہاری اوقات کیا ہے تمہیں کیا لگا تمہاری وجہ سے میں گھر آیا تھا تمہیں مرتے دیکھ کر میرا دل پگل گیا تھا اور میں اپنے باپ دادا کی نفرت بھلا کر تمہارے پاس آ گیا نہیں ہرگز نہیں میں وہاں تمہارے لیے نہیں عزت کے لیے آیا تھا اور یہاں پہ میں تمہارے لیے نہیں آیا اسی کے لیے آیا ہوں اور میں پیچھے نہیں ہٹوں گا اس لڑکی کو حاصل کرنا میری زندگی کی اولین تمنا ہے جسے میں پورا کر کے رہوں گا وہ لڑکی میری امانت ہے تم لوگوں کے پاس یہ بات یاد رکھنا تم سے نہ تو مجھے کل محبت تھی اور نہ ہی آنے والے کل میں کبھی ہوگی کوئی مطلب نہیں ہے مجھے تم سے تمہاری ذات سے نفرت ہے مجھے تم سے بے انتہا نفرت میں کوئی تمہارے پیار میں پاگل ہو کر نہیں آیا تھا تم لوگوں کے گھر بلکہ میں اس لڑکی کے لیے آیا تھا کیونکہ اسے حاصل کرنا چاہتا تھا میں اور وہ دن دور نہیں جب میں اسے حاصل کروں گا اور تم لوگ بے بس کھڑے رہو گے کچھ نہیں کر پاؤ گے تم لوگ یاد رکھنا دامیاشاد بہت جلد تم لوگوں پر وار کرنے والا ہے اور ایسا وار کرے گا نا کہ بے بسی سے تماشا دیکھنے کے علاوہ کچھ نہیں کر پاؤ گے تم اور تمہارے چاروں پوتے تیار ہو جاؤ اپنے چاروں پوتوں کو بھی تیار کر لو کیونکہ بہت جلد تم پر ایک ایسی قیامت آنے والی ہے کہ سوائے ہاتھ ملنے کے کچھ نہیں کر پاؤ گے وہ اسے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا جبکہ دادی کے لبوں پر ایک تلخ سی مسکراہت آئی تھی اور ان کی مسکراہت دیکھ کر وہ الجا تھا اسے لگا تھا بڑیہ ابھی دل تھام کر بیٹھ جائے گی لیکن نہیں کیا ہوا ابھی تک یقین نہیں آ رہا یا کسی خوب کے زہرے اثر خود کو سوچ کر مسکرا رہی ہو وہ حیرانگی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھے بینا نہ رہ سکا جبکہ دادی کے لبوں پر اب بھی مسکراہت تھی جیسے اس کی ساری باتیں انہوں نے سنی ہی نہ ہو کسی چیز کا اثر لیا ہی نہ ہو تمہیں پتا ہے دامیار شاہ مجھے تم سے ایسی ہی امید تھی کیونکہ میں سام کو دودھ پیلا رہی تھی اور میں جانتی ہوں کہ میں سام کو دودھ پیلا رہی ہوں سام کی نسل کو پروان چرا رہی ہوں میں نے کیسے سوچ لیا ارے جس کی نسل ہی ایسی ہے جس کے باپ دادا ہی گھٹیا ہے وہ خود کیسے نیک ہو سکتا ہے تم جب پہلی دفعہ مجھے ملنے آئے تھے نا تب یہ خون تمہیں سینے سے لگانے کو مچل اٹھا تھا یہ میرا خون مجھے یہ کروانے پر مجبور ہو گیا تھا میں چاہتی تھی میں تمہیں اپنے سینے سے لگاؤں تمہیں پیار کروں جو میں اپنے چار پوتو سے کرتی ہوں وہ محبت میں تمہیں بھی دوں لیکن میں کیسے بھول گئی کہ تمہیں گھٹیا دادا کے گھٹیا پوتے ہو جس کا دادا ایسا تھا اس کا پوتا کیسا ہوگا تم سے تو کوئی شکایت نہیں بیٹا نہ تم سے کوئی گلا نہیں ہے مجھے یہ سب تمہارے خون کی گلتی ہے گندی پریورش کی گلتی ہے تمہاری ماں جو خود ساری زندگی کوٹھوں پر ناشتی رہی اپنا جسم لوگوں کو پیش کرتی رہی اس کی اولاد کیسی ہوگی مجھے خود سمجھنا چاہیے تھا ارے تمہیں اپنے گھر بھلا کر گلتی کی تھی میں نے سارا کسور میرا ہے گنے گھار میں ہوں مجھے اس دن تمہارے دادا کو چھوڑ کر آنا ہی نہیں چاہیے تھا اگر میں اپنی قسمت خدا کی رضا سمجھ کر قبول کر لیتی اور اس گھر سے نکل کر اپنے باپ دادا کے در پر نہ آتی تو تمہارا دادا مجھے کبھی طلاق نہ دیتا ہاں بلکل صحیح سنا تم نے اس دن میں بھاگ کر اپنے باپ دادا کے گھر آئی تھی کسی عاشق کے ساتھ غائب نہیں ہوئی تھی تمہارا باپ مجھ سے میرے باپ کے گھر پر چھینہ گیا تھا لیکن فکر مت کرو میں تمہیں یہ نہیں کہوں گی کہ مجھ پر یقین کرو تم جس پر نسل در نسل یقین کرتے آئے ہو اسی پر کرو کیونکہ مجھے تمہاری یقین کی ضرورت نہیں ہے ہاں لیکن کاش میں تمہارے باپ کی پرورش کر پاتی یقین کرو تمہارا باپ ایک اچھا انسان ہوتا اور وہ ایک باعزت با اخلاق باپ پردہ عورت کو اپنی زندگی میں شامل کرتا اور تم جیسی نافرمان اولاد اس کے نصیب میں ناہلکی ہوتی تمہارا کوئی قصور نہیں ہے بیٹا یہ تمہاری نسل کا قصور ہے تمہارے اندر بہتے خون کا قصور ہے جو تم سے یہ سب کچھ کرواتا ہے تم بے گناہ ہو تمہارے اندر یہ جو گندہ خون ہے نا یہ گنے گار ہے اصل فساد کی جڑ ہے یہ خون اسی خون کے بنا پر تم میرے سامنے اکر کر کھڑے ہو نا اپنے باپ دادا کی زبان استعمال کر رہے ہو کیا کہا تم نے گھر سے بھاگی ہوئی عورت جس کی کوئی عزت نہیں ارے تمہارے باپ دادا کی کیا عزت ہے وہ مرد جس کا ایک عورت سے دل نہیں بھرتا کبھی ایک کوٹھے پر کبھی دوسرے کوٹھے پر ارے تمہارے دادا صاحب تو گھر میں عورتوں کو بلا کر نچواتے تھے خیرت مند انسان جو تھے خود کوٹھے پر جاتے تھے تو تم لوگ باتیں بناتے تھے تو لوگ باتیں بناتے تھے اسی لئے گھر پر ہی ان کے یہ شگل جاری رہتے تھے جن سے میں تنگ تھی میں اس گھر سے بھاگی نہیں تھی لیکن شاید بھاگ جاتی کیونکہ میں تنگ آگئی تھی تمہارے دادا کی گھٹیا حرکتوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ جو آتے تم میں ہے نا یہ نسل در نسل تمہارے خاندان میں ہیں اور کوئی بھی عزت دار عورت تمہارے گھر کی عورت بننا پسند نہیں کرے گی کیونکہ تمہارا باپ دادا تم سب گھٹیا ہو نسل در نسل تم لوگوں کی گھٹیا ہے اور تم لوگوں کے آنے والی نسلیں بھی ایسی ہی ہوں گی تم میری عزو سے شادی کے خواہش مند ہونا تو پہلے جا کر اس کے کابل بنو میری عزو ہیرہ ہے تم میری عزو کے کابل نہیں ہو اور نہ ہی کبھی میں کابل بن سکتے ہو وہ ابھی بول ہی رہی تھی کہ نرس آگئی میم آپ کو چلنا آپ کو لے کر چلنا ہے بارک سر باہر آپ کا انتظار کر رہے ہیں نرس ان کے قریب آتے ہوئے بولی تھی جبکہ وہ نرس کا ہاتھ تھامتے ہوئے آہستہ آہستہ چلتی وہاں سے باہر نکل گئی جبکہ دامیار وہیں سرخ آنکھیں لیے غصے سے انہیں جھاتے ہوئے دیکھ رہا تھا بھائیہ میں نے کاغذات پیار کروا دیئے ہیں آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ کب تک آپ لوگ کیس کروانا چاہتے ہیں تاکہ میں پیپر آگے سینٹ کر دوں اگر آپ چاہیں تو میں آج ہی کوٹ سے سائن وغیرہ لے لیتا ہوں اور صبح یہ پیپر دامیار شاہ کے آفیس میں ہوں گے اسے اس کی اوقات یاد دلوانے کے لیے زران نے اسے فون کیا تھا زران نے اسے فون کیا تھا جب وہ دادی کو لے کر گھر آیا دادی نے اسے دامیار کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا اور نہ ہی وہ کچھ جانتا تھا ان سے کچھ پوچھ پاتا ہاں زران دیر مت کرو ابھی کہ ابھی ان پیپرز کو تم آگے عدالت پہنچا دو اور سگنیچر لے کر اسے دامیار کے آفیس میں پہنچا دو تاکہ اسے بھی پتا چل جائے کہ اب یہ کیس کس طرف جانے والا ہے اور پتا کر لو کہ اس کا وکیل کون ہے کہاں سے وکیل اس نے ہائر کیا ہے اور اب تک وہ اس ماملے کو کس طرح سے لے رہا ہے میرا نہیں خیال کہ اب تک اس نے کسی وکیل سے اس بارے میں بات کی ہوگی وہ فون کان سے لگاتے ہوئے وہیں صوفے پر باہر ہی بیٹھ گیا تھا بھائیہ آپ اس بارے میں بلکل فکر نہ کریں یہ سب کچھ میں ہینڈل کر لوں گا اس کا وکیل کوئی بھی کیوں نہ ہو لیکن ہم سے جیت نہیں سکتا یہاں بات میری بہن کی ہے میں تو ویسے بھی جو کیس ہاتھ میں لیتا ہوں اسے جیت کر ہی باہر نکلتا ہوں چاہے مجھے جھوٹے دلائل ہی کیوں نہ دینے پرے تو اپنی بہن کے لیے میں کس طرح سے لڑوں گا یہ آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں آپ وکیلوں کو چھوڑیں آپ بس یہ بتائیں اس کیس کو میڈیا میں پہنچانا ہے یا نہیں وہ اسے بے فکر کرتے ہوئے بولا تھا نہیں فیلحال اس کیس کو میڈیا سے دور ہی رکھو اور اگر ہو سکے تو دور ہی رہنے دو اگر ہمیں ضرورت ہوئی تو ہم بیچ میں میڈیا کو بھی لے آئیں گے لیکن فیلحال زیادہ کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس بات میں کوئی جھوٹ نہیں ہے کہ میڈیا میں صرف ہماری بہن کا نام آئے گا دامیار کی کسی طرح کی کوئی بدنامی نہیں ہوگی ہم دامیار کی حقیقت سامنے لے کر آئیں گے ٹھیک ہے بھئیہ جیسا آپ بہتر سمجھیں بیسا ہی ہوگا لیکن میں سوچ رہا تھا کہ دامیار کی پرانی ساری روش کو مدر نظر رکھتے ہوئے کیوں نہ میں اس کے خلاف لوگوں کو دونڈوں جو اس کے خلاف کام کرتے ہوں ہو سکتا ہے وہاں سے ہمیں کچھ اچھے ثبوت مل جائیں دامیار کا کیس کمزور کرنے کے لئے زران ہر چیز پر فوکس کر رہا تھا حالانکہ بارک کے لحاظ سے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی لیکن زران کا کہنا تھا کہ دامیار کی پرانی غلطیاں ان کے کیس کو اور بھی مضبوط کر سکتی ہیں یہ سب کچھ تم خود ہی دیکھ لو زران اگر تمہیں لگتا ہے کہ اس کی پچھلی زندگی یا اور معاملات ہمارے کیس کو مضبوط کر سکتے ہیں تو تم اس کے خلاف ثبوت ڈھونڈ لو مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے دامیار آسانی سے نہ ہار مانے گا اور نہ ہی وہ پیچھے ہٹے گا وہ ہر چیز کو بہت اچھے سے تیاری کر کے آئے گا تو ہمیں بھی اپنی طرف سے ہر طرح کی تیاری کرنی چاہیے ہم سے کوئی بھی غلطی نہ ہو کیونکہ جس طرح دامیار اتنا بے فکر لگ رہا ہے مجھے نہیں لگتا کہ اس نے ابھی تک کچھ بھی کیا ہوگا جی بھائیہ میں بھی یہی سمجھتا ہوں وہ اپنی طرف سے اپنے معاملہ اپنے وکیل تک پہنچا چکا ہے اور اب وہ بھی چپ نہیں بیٹھے گا جوابی کاروائی ضرور کرے گا اس لیے بہتر ہے کہ ہم اس کے حلاف ثبوت اگٹھے کر لیں میں آج ہی اپنا کام شروع کرتا ہوں اور آج شام کو ہی دامیار کے آفیس میں پیپر پہنچا دوں گا آپ فکر نہ کریں وہ انہیں تسلی دیتے ہوئے خون بند کر چکا تھا جبکہ بھارک وہی آرام سے بیٹھ گیا تھا اور کچھ سوچ رہا تھا کیا بابا اندر داخل ہوئے مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے بھارک تم فریش ہو کر لائبری میں آجاؤ وہی ہم بات کرتے ہیں بابا اس کے پاس تھوڑی دیر کے لیے رکے تھے بگا بابا اگر آپ کی بات زیادہ ضروری ہے تو میں پہلے آپ سے بات کر لیتا ہوں وہ ان کے ساتھ ہی اٹھ کر سھرا ہو گیا تھا جبکہ وہ صرف ہاں میں سر ہلاتے سٹڈی روم کی طرف قدم بھرا چکے تھے وہ بھی ان کے پیچے ہی آیا تھا اسے اندازہ تھا کہ بابا اس سے بہت ضروری بات کرنا چاہتے ہیں ورنہ وہ اس طرح تھکی ہوئی حالت میں اسے کبھی بھی سٹڈی روم میں نہ بلاتے وہ سامنے والی کرسی گسید کر اس پر آرامدہ حالت میں بیٹھ گیا تھا جبکہ بابا بھی اس کے سامنے ہی بیٹھ گئے تھے بارک میں نہیں جانتا کہ تم عیزہ والے کیس کو لے کر کس طرح سے سوچ رہے ہو یا پھر تم اس کو کس طرح سے ہندل کر رہے ہو لیکن میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج میرے بچپن کے دوست نے مجھے امریکہ سے فون کیا تھا وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ اس کا بیٹا جوان ہو گیا ہے اور وہ میری بیٹی عزہ کا ہاتھ مانگنا چاہتا ہے تم جانتے ہی ہو صفیق الرحمان میرے بچپن کا دوست ہے اور بہت امیر بھی ہے میری بیٹی کی شادی اگر اس کی بیٹے سے ہو جاتی ہے تو یہ ایک بہت کی بہترین رشتہ ہو جائے گا ہماری بیٹی بہت خوش رہے گی اور مجھے یہ رشتہ بہت پسند آیا ہے تمہاری کے شادی کے علمہ میں انہوں نے ہی ہماری عزہ کو دیکھ کر پسند کیا ہے لڑکے نے خود اپنے باپ سے رشتہ مانگنے کیلئے کہا ہے بابا اس کی طرف دیکھتے ہوئے اسے پورا معاملہ سمجھا رہے تھے جبکہ وہ بہت گورت سے ان کی باتوں کو سن رہا تھا آپ میں تم سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم اس معاملے میں کیا سوچتے ہو تمہیں کیا لگتا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور وہ اب اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کر رہے تھے جب یہ وہ کسی گہری سوچ میں نگاہیں ٹیبل پر جھمائے ہوئے تھا بابا اگر آپ فیصلہ کر چکے ہیں تو پلیز پھر مجھ سے کچھ بھی مت پوچھئے اور اگر آپ مجھ سے میرا فیصلہ جاننا چاہتے ہیں تو میں اپنی بہن کو صرف اس لیے کسی کے ساتھ رکھت نہیں کروں گا کہ اس کے ساتھ اس طرح کا کوئی حادثہ پیش آیا ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہم دامیار پر کیس کر رہے ہیں ہم اپنی بہن کے لیے لڑیں گے اور پھر آپ اس طرح کے رشتو کو بیٹھ میں لے کر آ رہے ہیں بابا یہ سب کچھ مجھے قبول نہیں ہے مجھے اپنی بہن کے لیے انصاف چاہیے وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا اور انصاف مل گیا تو کیا ہوگا کوئی اچھا رشتہ آئے گا اس گھر میں تمہاری بہن کو کوئی اپنائے گا کوئی بہتری سوچے گا اس کے لیے نہیں بارک بے وکوفی مت کرو اگر ہم اس طرح کا کوئی بھی پنگا دامیار شاہ سے لیتے ہیں تو یاد رکھو ہم کینچر میں پتھر پھینک رہے ہیں چھتے ہم پر ہی اٹھیں گے لباس امارا بھی گندہ ہوگا سمجھنے کی کوشش کرو بیٹا ہمیں اپنی بیٹی کی زندگی برباد نہیں کرنی ہے اور ہم نے کسی اور کی بیٹی کی زندگی برباد کرنی ہے بابا وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا تھا آپ کی بات درست ہے ہم عیزہ کی شادی کر دیتے ہیں عیزہ کو ایک نئی زندگی دے دیتے ہیں اس کے خوشیاں اس کے خواب مار دیتے ہیں ہم اس کی شادی کر دیتے ہیں ہم ساری زندگی کے لیے اسے دامیار شاہ جیسے مردوں کے خوف میں ممتلا کر دیتے ہیں وہ کبھی کھل کر سانس نہیں لے سکے گی کبھی زندگی میں اگر یہ دامیار شاہ اس کے سامنے آ گیا تو کیا ہوگا کھٹ کھٹ کر مرے گی آپ کی بیٹی خدا کے لیے اگر آپ اپنی بیٹی کی زندگی کے لیے بہتری چاہتے ہیں نا تو ساری زندگی کے لیے اسے گھر پر بٹھا دیجئے لیکن اس طرح کبھی کسی کے ساتھ اسے باندھ کر اس کی زندگی برباد مت کیجئے گا بابا سمجھ سکتا ہوں آپ کو بدنامی کا ڈر ہے ہونا بھی چاہیے آخر اتنے سالوں سے یہ عزت کمائی ہے اگر یہ چلی گی تو کیا بچے گا ہمارے پاس آپ کی سوچ درست ہے میں سمجھتا ہوں لیکن مجھے میری بہن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہنا ہے کہ میں اس کی عزت کا محافظ ہوں باقی آپ کی مرضی آپ جو چاہتے ہیں عزو آپ کی بیٹی ہے آپ حق رکھتے ہیں اپنی بیٹی کی زندگی کا فیصلہ کر سکتے ہیں آپ میں کوئی نہیں ہوتا آپ کے معاملات میں بولنے والا لیکن اپنی بہن کے حابوں کو مار کر میں اس کی جھوٹی خوشیوں کا دکھاوا نہیں کر سکتا مجھے اپنی بہن کے مجرم سے لڑنا ہے مجھے اسے یہ یقین دلانا ہے ہر قدم پر میں اس کے ساتھ ہوں باقی آگے آپ کی مرضی آپ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں مجھے کوئی اتراز نہیں وہ اٹھ کر کھرا ہو گیا تھا جبکہ بابا سر پکڑ کر بیٹھے ہوئے تھے انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے بیٹو کو کس طرح سے سمجھائیں کہ جس طرح وہ اس کیس کو حل کرنا چاہتے ہیں ان کی بدنامی ہوگی اور ان کی بیٹی ہے اور بیٹی کے معاملے میں ہمیشہ اتیاد کرنی چاہیے ان کی بیٹے اس بات کو سمجھ نہیں سمجھنا ہی نہیں چاہتے تھے وہ بس ایک ہی زد پر ارے تھے کہ عیزہ کی ڈر کو ختم کرنا ہے اسے انصاف دلانا ہے لیکن اسے انصاف دلانے کے چکر میں وہ جو اس کی زندگی برباد کر دیں گے اس کا کیا کوئی اچھا رشتہ ان کے در پر نہیں آئے گا کوئی عزت دار خاندان ایسی لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہے گا جس کی عزت پر ہاتھ ڈالا گیا ہو جس کے ساتھ اس طرح کی سبردستی کی گئی ہو اور سب سے برکر وہ اپنی بیٹی کو میڈیا میں نہیں لانا چاہتے تھے وہ اس ماملے کو ختم کر دینا چاہتے تھے لیکن ان کے بیٹے اس ماملے کو ختم کرنے کو تیار ہی نہیں تھے بلکہ ان کے بیٹے اس ماملے کو اور بڑھا رہے تھے بلکہ بھرا چکے تھے بات کیس تک پہنچ چکی تھی یعنی کہ وہ اس پر کیس کرنے والے تھے اور وہ سامنے سے کس طرح سے اس چیز کو ہینڈل کرنے والا تھا انہیں کسی چیز کا اندازہ نہیں تھا وہ بلکل بے فکر تھا آزاد تھا کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی وہ تھا ہی بے فکر ایسے ماملات میں اس کا نام آتا ہی رہتا تھا یہ اس کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی لیکن ان کے لیے سب کچھ نیا تھا اور وہ اسے بار لائے بغیر حل کرنا چاہتے تھے سر آپ پر کیس کروا دیا گیا ہے شاہ برادرز کی طرف سے انہوں نے آپ پر اپنی بہن کے مرڈر کرنے اور اس کا ریپ کرنے کا کرنے کیلئے کیس کیا ہے اس کا لائر اس وقت لائر اس وقت اس کے گھر پر مجود تھا جبکہ وہ ہسپتال سے سیدھا گھر ہی آیا تھا کیس کی کافی اس تک پہنچ چکی تھی سر دو دن کے بعد عدالت میں سنوائی ہے بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں آپ کے حکم کے مطابق ہی ہوگا سب کچھ اس کا وقیل اس کے پاس بیٹا ہوا تھا جبکہ وہ پر سے کن انداز میں کسی کو میسیج کر رہا تھا سر بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں کیا آپ یہ کیس کروانا چاہتے ہیں یا پھر اس معاملے کو باہر ہی رفع دفع کرنا ہے مجھے آج ہی شاہ بردس کو بلا کر کچھ لیندین کی ساتھ اس کیس کو یہیں پر ختم کروا سکتا ہوں وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بول رہا تھا جبکہ اس نے بس ایک نظر اپنے وقیل کو دیکھا تھا اور پھر فون کان سے لگا لیا تھا اس نے دو تین دفعہ فون کرنے کی کوشش کی تھی لیکن دوسری طرف سے کسی نے بھی فون نہیں اٹھایا تھا لیکن وہ اپنی کوشش چھوڑ نہیں رہا تھا لبو پر سے دلکش مسکراہت لیے وہ بار بار فون کر رہا تھا اور آہر کر اس بار فون اٹھا لیا گیا تھا تم گھٹیا انسان کیوں مجھے بار بار فون کر کے تنگ کر رہے ہو لگتا ہے میری بھائیوں کی مار کھا کر تمہیں سکون نہیں ملا اور مار کھانی ہے کیا فون دوسری طرف سے ایزہ نے اٹھایا تھا جبکہ اس کی آواز سن کر انداز میں مسکرا رہا تھا مار کھانے کی کیا ہی بات کرتی ہو جانے من تم گھولی سینے میں اتار دو تو بھی گلا نہیں پیسے اگر گھولی زبرشاہ کے سینے میں اتر جائے تو اس وقت وہ میری گھولی کے نشانے پر ہے اور تم جانتی ہو جو شخص تمہیں گھر پر بلا کر تمہارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے وہ تمہارے بھائی کے ساتھ کیا نہیں کر سکتا اس وقت وہ میرپور ون وے روڈ پر ہے ہائی وے پر کسی کی چیکنگ کر رہا ہے اگر یہی سے کوئی گھولی آ کر اس کے سینے کے بیچوں بیچ لگ جائے تو جوان بھائی کی موت برداشت کر لوگی ویسے اس کا مر جانا بہتر ہے ویسے بھی قوارہ گھوم رہا ہے کیا حیال ہے چلوا دوں گھولی وہ بہت سکون سے پوچھ رہا تھا جبکہ وہ حیرانگی سے اسے سن رہی تھی تمہاری آواز نہیں آ رہی میری جان گھولی چلوا ہوں یا نہیں چلوا ہوں چلوا تمہیں فیصلہ کرنے کا موقع دیتا ہوں میں تمہیں ایک گھنٹے کا وقت دیتا ہوں اسے گھنٹے میں تم بالکل اکیلی تنہا مجھے میرے گھر پر آ کر ملو اور اگر نہیں آئی تمہیں گھنٹے کے بعد تمہیں ایک فون آئے گا جس میں تمہیں بتایا جائے گا تمہارا بھائی جان کی بازی ہار چکا ہے اس کے سامنے بیٹھا وکیل حیرانگی سے اسے سن رہا تھا وہ کس سے بات کر رہا تھا اسے ہرگز اندازہ نہیں تھا لیکن اس کیس کو لے کر اسے کسی طرح کی کوئی ٹینشن کوئی پریشانی نہیں تھی نہیں پلیس نہیں پلیس ایسا مت کرو دیکھو میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں ایسا مت کرو وہ پریشانی سے وہیں پر عبادت کو عبادت کا فون اٹھا چکی تھی اور اس نے جلدی جلدی زبر کا نمبر ملایا تھا گھر سے فون آتا دیکھ کر زبر نے فورا ہی فون اٹھا لیا تھا ہیلو زبر بھائی آپ ٹھیک تو ہیں نا اس نے پریشانی سے پوچھا تھا جبکہ زبر اس کے فکرمند ہونے پر مسکرا دیا تھا ابھی تک تو وہ بلکل ٹھیک ہے لیکن ایک گھنٹے کے بعد تمہیں اس کی موت کی خبر ملے گی دامیار نے بریس سکون سے اسے بتایا تھا ہاں میری جان میرا بچہ میں بلکل ٹھیک ہوں بس ایک ڈیٹھ گھنٹے میں گھر آ جاؤں گا اس کی فکرمندی پر وہ آرام سے اسے بتانے لگا تھا جی آپ گھر آ جائیں میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں اس نے کہتے ہوئے عبادت کا فون بند کر کے رکھا تھا جبکہ دامیار کی کال اب تک چل رہی تھی ہو گئی تسلی کر لی بات ابھی تک بلکل ٹھیک ہے تمہارا بھائی لیکن ایک گھنٹے کے بعد تمہیں اس کی لاش کی خبر ملے گی اگر تم نے ایک گھنٹے میں مجھ سے ملنے یہاں پر نہیں آئی تو کسی طرح کی خوشیاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی کسی کو بتانے کی ضرورت ہے بس ہاموشی سے چلی آؤ وہیں آنا تمہیں میرے گھر میں میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ تم میرے انتظار کو زیادہ لمبا نہیں ہونے دوگی وہ فون بند کرتے ہوئے بولا تھا جبکہ وہ فون رکھنے کے بعد وہیں بیٹھی رونے لگی تھی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے وہ نیچے آئی تھی دیکھا بارک وہیں پر ہے اس طرح گھر سے باہر نکل کر وہ کوئی بے وکفی نہیں کرنا چاہتی تھی وہ جانتی تھی دامیار شاہ اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جائے گا اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اپنے بھائیوں کے لیے کسی طرح کا کوئی مسئلہ بنے وہ گھٹیا انسان اسے دھمکی دینے پر اتر آیا تھا بھائیا وہ دامیار اس نے مجھے فون کیا تھا اور پتہ ہے وہ مجھے کیا کہہ رہا تھا بھائیا وہ مجھے دھمکیاں دے رہا ہے کہ وہ اس کے پاس آتے ہوئے کہنے لگی تھی جب اچانک اس کا فون بجنے لگا کیا کہہ رہا تھا دامیار تم سے اور اس کے پاس تمہارا نمبر کیسے آیا وہ تم سے کیسے بات کر سکتا ہے تم نے فون ہی کیوں اٹھایا اس کھٹیا شخص کا وہ پریشانی سے اس سے پوچھنے لگا تھا لیکن اس کا فون مسلسل بجنے لگا اس نے فون نکال کر دیکھا تو یہ کال زبر کے کسی افسر کی تھی یہ زبر کے آفیس سے فون کیوں آ رہا ہے ایک منٹ رکو گڑیا اس نے کہتے ہوئے فون کان سے لگا لیا ہیلو جی جی میں بارک بات کر رہا ہوں زبر کا بھرا بھائی بتائیں مجھے وہ پریشانی سے فون پر کسی سے بات کرنے لگ گیا تھا کیا سب ٹھیک تو ہے نا کون سے ہسپتال میں بتائیں مجھے میں ابھی پہنچ رہا ہوں وہ پریشانی سے کہنے لگا تو ایزا اسے دیکھنے لگی تھی جی آپ لوگ ہسپتال پہنچیں میں دس منٹ میں پہنچتا ہوں وہ جلدی سے اپنی گھاری کی چابی ٹیبل سے اٹھا چکا تھا کیا ہوا بھائیہ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا اس نے جیسے ہی فون بند کر کے باہر کی طرف دور لگانا چاہیے ایزا نے اسے رکھتے ہوئے پوچھا تھا کچھ ٹھیک نہیں ہے گڑیا زبر کو گولی لگی ہے وہ لوگ اسے ہسپتال پہنچا رہے ہیں مجھے وہاں جانا ہے تم خیال رکھنا سب کا وہ کہہ کر باہر بھاگا تھا جبکہ ایزا کا دل کامپنے لگا تھا اور اس کے ساتھ ہی اس کا فون بچنے لگا اس نے سکرین پر چمکتے دامیار کے نمبر کو دیکھا تھا آئی ایم سوری میری جان مجھے ایسا کرنا پڑا لیکن فگر مت کرو گولی اس کے کندے پر لگی ہے سینے کے بیچوں بیچ نہیں زندہ بچ جائے گا تمہارا بھائی اگر تم چاہتی ہو ابھی بھی وقت ہے اگر میں اس کو لاکھوں لوگوں کے بیچ گولی مروا سکتا ہوں تو حسبتال میں سے ختم کرنا میرے لئے زیادہ مشکل نہیں ہے اب بھی تمہیں موقع دے رہا ہوں تمہارے پاس پورے پچاس منٹ ہیں میرے پاس میرے پاس آ جاؤ وہ اپنے بھائی اور اپنے بھائی کی زندگی بچا لو اور اس دفعہ میں تمہاری کی صدرہ کی ہوشیاری کو اپریشیٹ نہیں کروں گا فون بند کرتے ہوئے اس نے آخری جملہ کہا تھا جبکہ فون بند ہوتے ہی اس نے آگے پیچھے کسی کو بھی دیکھے بینا باہر کی راہ لی تھی اسے دامیار شاہ کے پاس پہنچنا تھا کیونکہ اسے اپنے بھائی کی زندگی پیاری تھی وہ کچھ بھی کر سکتا تھا کچھ بھی کروا سکتا تھا وہ اس کے بھائیوں کو مروا سکتا تھا وہ خود مر سکتی تھی لیکن اپنے بھائیوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے ختم ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی ہاں وہ اپنا آپ تباہ کر سکتی تھی لیکن اپنے بھائیوں کو مرتے نہیں دیکھ سکتی تھی گھر سے باہر نکلتے ہی وہ مین روڈ کی طرف آئی تھی اور ایک ٹکسی رکھتے ہوئے وہ ٹکسی میں بیٹھی اسے دامیار شاہ کے گھر کا رستہ پتانے لگی تھی وہ نہیں جانتی تھی اس کی زندگی میں آگے کیا ہونے والا ہے یہ آنے والا کل اس کے لئے کون کون سے امتحان لے کر آئے گا لیکن وہ بہت بڑا قدم اٹھا چکی تھی نہ جانے اس قدم میں اس کی کامیابی تھی یا ناکامی لیکن وہ اپنے لئے امتحان خود بنا رہی تھی اور اسے اس امتحان کو کس طرح سے فیس کرنا تھا وہ کچھ نہیں جانتی تھی بس وہ جا رہی تھی اپنی زندگی کو مشکل بنانے کے لئے سو گائز یہ رہی لیکن آپ لوگوں کے لئے آج کی اپیسوڈ لیکن آپ کی رائٹر بہت بیمار ہے جیسا کہ آپ یہاں پر لکھا ہو بیچاری بہت بیمار ہے لیکن پھر بھی لکھ رہی ہے تو ایک لائک تو بنتا ہے اور کل سندے ہے تو کل تو آپ کی رائٹر دوا کریں کہ وہ ٹھیک جلدی سے ٹھیک ہو جائے لیکن کل تو اس کی حالی رہی اس کو چھوٹی ہے اس کو تو وہ نہیں لکھے گی اور پرسو انشاءاللہ مند کو جو امید کرتے ہیں کہ آپ کی رائٹر ہی آپ کو ملے گی لیکن اگر اس کی طبیلی زیادہ خراب رہی تو آپ کو پھر سے مجھے جلنا پڑے گا تو آپ نے رائی کا اضحاد ضرور دیں کہ آپ کو اجھے اپیسوڈ کیا لگی ملیں گے پھر مطلب آپ کی رائٹر آپ سے ملے گی پھر ایک نہیں اپیسوڈ کے ساتھ مندے کے دن تب تک انتظار کریں بتائیں کہ آپ کو کون سار کپل زیادہ چھا لگ رہا ہے کس کپل کے سین آپ چاہتے ہو یہ تو آپ مجھے بتا سکتے ہو کیونکہ آپ تو رائٹر کو کیا ہی بتاؤ گے وہ کس کپل کے سین زیادہ لکھے لیکن میں تو آپ کی اپنی ہوں تو آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہو بتا سکتے ہو کہ کس کپل کے سین آپ کو زیادہ چاہیے پھر میں سفارش ہوئے فارش کر کے سفارش تو ہمیں کیا ہی کروں گی گن پوائنٹ پہ ہم اس کی سین لکھوالیں گے کیا کہتے ہو آپ لوگ تو خوش رہے آپ آدھ رہے دعاوں میں یاد رکھیں اپنی رائٹر کو بھی اور مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں اگلی اپیسوڈ کے ساتھ خدا حافظ